بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لاہی عمل ہے وہ بھی تیہ کیا جائے گا اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کا آج اجلاس ہو رہا ہے حکومت کے خلاف جو تحریک ہے جلسے وغیرہ اس کے حوالے سے جو لاہی عمل ہے وہ تیہ کیا جائے گا اختر بینگل صاحب نے جو ہے آیاس لطیف فلیجو صاحب کو ٹیلی فونیک رابطہ ہوا یہ کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں مارسات م آج ہوں دن ڈاکٹر شاہد مصود آسان کن ڈاکٹر صاحب آج جو ہے چھ جماعت کے پوزیشن کا اتحاد ہوا ہے جلاس ہوا ہے اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جلسہ کیا جائے گا کیا یہ تحریک جو ہے حکومت کے خلیر پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں جی آہ کی جلاس ابھی شروع ہو گیا ہے قائدین کا اور یہ جو چھ جماعتیں ہیں اب ان میں اس وقت تو اس اتحاد میں آہ تحریک انصاف اور اس کے ساتھ آہ محمود خان اچگزی صاحب کی بفتن خواہ ملی عوامی پارٹی آخطر مینگل صاحب کی پرشدان نیشنل پارٹی اور آہ انجمن ویہدت مسلمین را جنہ سرباہ صاحب حامد رضا صاحب کی سنی تحریک یہ ہیں اب اس میں ان چھ جماعتوں میں آہ آہ آج جو رابطہ ہوا ہے آہ آہ آخطر مینگل صاحب کا غالباً وہ ہوا ہے پریجو صاحب کے ساتھ شاید آہ 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 یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کی طرف سے ایک بیان ان کی جماعت کی طرف سے یہ آیا تھا کہ اگر اچک ضعی صاحب کی قیادت میں کوئی تحریک چلی تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے یہ ذہن میں رہے کہ جب اسلام آباد میں دھنہ آیا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کا تو ایک شخصیت جو مسلسل وہاں پہ ہمیں نظر آتی تھی وہ محمود خان اچک ضعی صاحب کی ہوتی تھی تو اچک ضعی صاحب اور مولانا صاحب کے تعلقات بہت پرانے بھی ہیں اور اس یہ خان صاحب کے دور کے جو میں جانتے ہیں کی بات کر رہا ہوں تو اب دیکھ رہا ہی ہے کہ اچک ضعی صاحب کو کیا نہ کہتے ہیں جو مولانا صاحب ہیں یا یہ ہے کہ وہ ان کی قیادت میں کیونکہ مولانا صاحب کی اپنی ایک فورس ہے بہت بڑی ٹھیک ہے نا وہ جب یہاں پر بھی آئے تھے تو وہ اکیلا ایک ان کی سندھ میں سندھ میں بہت ان کی جو ہے وہ پاور ہے ان کے پاس جماعت اسلامی بھی ہے اور جماعت اسلامی کی نئی قیادت آئی ہے حافظ نیمور رحمان صاحب ابھی تو وہاں پہ جو جلاس ہو رہا رہا ہے اس میں تلیاقت بلو صاحب ہیں تو یہ جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو جی ڈی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور یہ رابطے جو ہیں اسی سے سلے میں ہو رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ تیزی سے ایک دم آپ کو عید کے بعد بہت کچھ ہوتا ہو نظر آئے گا ملک میں بہت کچھ عدالتوں سے فیصلے بہت تیزی کے ساتھ سیاسی معاملات وقلہ کیا کرتے ہیں اگر تحریک نہیں بھی جلتی تو ایک ہیجان ضرور بپا ہوگا عدالتوں کے جو فیصلے مختلف اور جو جو مقدمات سامنے آئیں گے اور اچھا پھر law and order کی situation پر ملک میں اس وقت ایک آپ سمجھیں کہ بہت ہی بد نظبی ہے بد انتظامی ہے کراچی میں اور سندھ میں اور ملک کے سارے حصوں میں ہی جو واقعات ہم سن رہے ہیں کہ راکوں کو پکڑے مار دیا کسی نے گھر میں بچوں کو یہ سوشل انڈریس پیدا ہو رہا ہے اور ستر فیصد کراچی سے جو ان کے آج جو تاجر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عید پہ ستر فیصد جو آہ انہوں نے سمان تیار کیا تھا عید کے لیے وہ فروخت نہیں ہوا لوگوں میں قوت سکت نہیں تھی کہ وہ جا کے وہ بزاروں میں تو نکلے لوگ لیکن وہ خریدنے کی تو ستر فیصد سمان ان کا جو عید کے لیے ہی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا صحیح کراچی میں خل کے باقی علاقوں سے کیا اطلاعات ہیں یہ میں نہیں جانتا ہے کراچی سے تو ان کے تاجر ہے تیک میری صاحب نے اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے اچھا اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں بات کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرہ وہ آج شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں اور یہ جو ہے یہ اب ان کے ساتھ جو معاملات وہ انہوں نے تیک کی ہیں کیا اس میں حساگدار صاحب آن بورڈ ہیں نہیں ہیں یہ معاملہ بھی اپنی جگہ چل رہا ہے بہت ساری کمیٹیز بہت سارے فیصلے وہ تو کیونکہ ان کو ظاہر ہے کہ حکمرہ جماعت جو ہے وہ ان نہیں کر رہی بہت زیادہ تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے معاملات کس طرف چاہتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے خطے میں اور میری دعا ہے اللہ سے کہ وہ نہ ہو وہ یا آج ہو جائے گا یا کل اور وہ اسرائیل پہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے اچھا یہ جو ہے یہ پہلے تو یہ خبر آئی کہ جی جو انٹیلیجنس امریکن انٹیلیجنس ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی یہ چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں جو ہے وہ ایران براہ راستے اسرائیل کے عملہ کرے گا اور پھر لیکن کچھ دیر پہلے جو سی بی ایس ہے سی بی ایس آ نیوز بڑا نیٹ فرک ہے امریکہ کا اس سے دو آلہ امریکن احدہ دار جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی جمعہ کے روز آج ہی جو ہے وہ حملہ ہو جائے گا اسرائیل کے اوپر ایران کا اور وہ حملہ جو ہے وہ سو میزائلز اور ڈرونز اسرائیل پہ ایران فائر کرے گا آج پہلے تھا کہ چوارتالیس گھنٹے لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ آج اور یعنی آج کے اب ظاہر ہے کہ یہ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے لیکن یہ کہ یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہم یہاں ٹیلی گراف کو کوٹ کر سکتے ہیں اگر ہم جاہیں تو یہاں پہ ٹیلی گراف کو اگر ہم سلائیڈ ہمارے پاس ہے اس کی تو ٹیلی گراف کی خبر بھی ہم کوٹ اس کو بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور یہ جو ہے ٹھیک ہے ٹوڈے برطانوی جریدہ آج اچھا اور یہ جو ہے اگر ہم اس کو ٹائمز آف اسرائیل کو بھی کوٹ کر دیں ٹوینٹی اتھ تو اسرائیل کے اندر یہ محول ہے پور پوری دنیا میں ٹوینٹی سلائیڈ میجر ایران اٹیک آف ہنڈرڈ ڈرونز اور ڈزن آف میزائلز میزائلز بہت سارے اور وہ ایس اون ایس ٹوڈے آج اچھا یہ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے اس کے پاس جو صلاحیت ہے اب یہ واضح نہیں ہو رہا یہ اگر ہم دکھا سکیں کہ ایران بیلیسٹک میزائل آرسینل جو ہے یہ یہ ہم دیکھیں تو یہ تمام اس اس کی جو رینج ہے ایرانیان میزائلز کی وہ یورپ وہ یکرین اور کوسوو تک ہو جارے کوسوو یونان سائپرس یہ تمام جو ہیں یہ ان کے ان کی رینج میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور خورم شہر چار جو دو ہزار کلومیٹر اور پھر دوسرے جو ہیں وہ تو اسرائیل کی اسرائیل تو آ رہا ہے کافی زد میں لیکن یہ کہ رینج جو ہے نا جو لیٹس نا ان کے وہ جو ہیں وہ ایک بڑا بڑی دور تک وہ جاتے ہیں یعنی شہاب تین بھی ہے اس میں شہاب تین بھی ہے خورم شہر اور یہ جو ہے سمپل اور یہ یعنی دو ہزار کلومیٹر والے یہ تو اسرائیل کی یہ سارے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم چلے جائیں ان کے جو شہاب ٹو پہ چلے جائیں یا ظلفکار پہ چلے جائیں یا آہ قیام ایک پہ چلے جائیں آٹھ سو سات سو اور پانچ سو یہ سات سو اور آٹھ سو والے ان اس میں بھی اس رینج میں بھی جو ہے وہ اسرائیل آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ اچھا اگر ہم اس کو آہ یہ دیکھیں کہ خود ایران جو ہے وہ اٹیک کر رہا کرنے جا رہا ہے یا یہ جو اٹیک ہے یہ آہ لبنان سے ہوگا یا یہ ہوتیس کریں گے اگر ہم ہوتیس کے پاس جو اس وقت ہوتیس کے پاس جو میزائلز ہیں ان کے اگر ہم رینج دیکھیں تو وہ جو ہے وہ آہ پوٹینشل رینج ان کے پاس جو رینج ہے وہ اس رینج میں قدب ایک آہ جو ڈرونز ہیں وہ نوے مائلز سکھ ہیں اور یہ ساڑھے چودہ سو کلومیٹر تک جا کے انہوں نے بھی آہ ہمیں پتا ہے کہ یہ علاق کی بندرگاہ کو انہوں نے ہٹ کی ہے ان کے میزائلز نے تو اسرائیل جو ہے وہ رینج میں ہے اس وقت آہ ایران کے میزائلز کی رینج میں بھی ہے اور یہ رینج جو ہے یہ آہ ہوتیس کی رینج میں بھی ہے اچھا پھر اگر ہم اس کو آہ اس میں دیکھیں کہ حضباللہ کے پاس جو آہ مین پار ہے وہ جو میزائلز ہیں ان کے پاس یہ آہ تو یہ ہم نے کل بھی دکھایا تھا اس میں کہ یہ جو ہے یہ آہ اس میں فجر پانچ ہے وہ تو سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں آہ خیبر ایک سو کلومیٹر اس کے بعد زلزل دو وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے پاس ہیں حضباللہ کے پاس وہ رینج بھی جارڈن سے لے کے وہ پورا دائرہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت آگے تک جاتا ہے یعنی جو آہ خاص طور پر جو چار سو کلومیٹر والے سکرڈ ہیں ان کے پاس ان کی رینج تو بہت آگے تک جاتی ہے انہیں مصر کو بھی کروس کرتی ہے ان کی رینج یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو رینج ان کے فتح دو اسکرڈ چار سو اور یہ یہ تو مصر کو بھی کروس کر رہی دیکھیں تو یہ جو ہیں یہ یہ ان کے پاس پاور ہے اور اگر مجموعی طور پر پھر ہم دیکھیں کہ اس اسرائیل کے خلاف اگر بہت اچھی طرح سے عراق اور اسی طرح سے شام میں ظاہر ہے کہ ایران سے وابستہ قوتیں موجود ہیں تو وہ اگر وہاں سے پھر یہ پکچر بن جاتی ہے یہ پکچر بنتی ہے کہ جو ہے وہ ایران سے عراق سے شام سے لبنان سے اور یہ اس کے بعد پھر اگر ہم اسی میپ کا جنوبی حصہ دیکھیں تو اس میپ کا جنوبی حصہ میں یہ بتائے گا نیچے کی اگر ہم اس کے ساؤت کی طرف کریں تھوڑا سا سلائٹ کو کہ نیچے پھر اس میں جو ہے وہ ہوتیس بھی آ رہے ہیں دیکھیں یمن سے بھی آ رہا ہے اچھا اب یہ یہ جو خبر ہے تو یہ سی بی ایس کو انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ انٹیلیجنس نے صبح تک یہ خبر دی تھی کہ چوبیس سے اٹالیس بھنٹوں میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ یہ والشٹری جنرل کام کوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تھرڈ سلائٹ ایرانی اٹیک ایکسپیکٹڈ آن اسرائیل سوائل ان دو ڈیز تھرڈ سلائٹ اچھا یہ لیکن اس میں جو اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اور یہ امنینٹ یعنی ہونا ہے اچھا اب یہ جو ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو انٹیلیجنس آگئی اور یہ انٹیلیجنس شیئر بھی کر لیا امریکنز نے امریکنز نے ایران سے بھی بتایا اس کے بعد رات کو جو ہے کل وہ آہ جو سیکٹری ڈیفینس ہیں ان کی بھی بات ہوئی امریکن سیکٹری ڈیفینس کی بھی بات ہوئی اور ان کی بات ہوئی آہ جو گیلنٹ ہیں جو اسرائیل کی وزیر دفاع ہیں ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ساتھ کیا کھڑے ہیں صورتحال اس کے بعد پھر یہ بنی کہ جب یہ انٹیلیجنس آئی کہ نہیں یہ ارتالیس گھنٹوں سے پہلے بھی حملہ ہونے ہو سکتا ہے یہ آج بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ سیکٹری ڈیفینس پھر حال ہوئے اور سیکٹری ڈیفینس نے بہت سے ملکوں کے آہ سے بات کی اور ان ملکوں سے کہا کہ آپ ایران کو آہ ایران سے بات کریں لیکن آہ اس میں جو ہے یہ سب سے جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آہ انہوں نے آہ چائنہ کے وزیر خارجہ وانگی سے انہوں نے بات کی سیکٹری ڈیفینس اور ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ درمیان میں آئیں وانگی سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ آہ سے امریکہ نے رابطہ کیا اس سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ آہ یہ بات جو ہے یوکرین کے حوالے سے بھی امریکہ جو ہے وہ ایک معاملے کو ہمیشہ جب وہ بگڑ جاتا ہے معاملہ تو وہ یوکرین سے چائنہ سے بھی بات کی ہوئی ہے چائنہ کا ہی شاید فارمولہ آگے پیس پلین جو ہے وہ جا آگے جائے گا یوکرین میں تو آج بھی بہت رشیہ جو ہے وہ بہت آگے 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 ہے لیکن آہ جو چائنہ کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی تو اس بات میں انہوں نے آہ چائنہ نے آہ جو ہے وہ یہ کہا پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سفارت خانے پہ حملہ ہے ایران کے اور پھر اس کے بعد جو قتل عام ہو رہا ہے اور مطلب چائنہ نے اس میں اپنا پوائنٹ ویو رکھا کہ یہ سارا جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کا کیا تر ہے اور یہ تو ایمیجیٹ سیز فائر کروانا دنیا کی ذمہ داری تھی تو چائنہ نے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ چائنہ کی طرف سے کوئی بات نہیں بنی یعنی اب امریکہ کا چائنہ سے بات کرنا ظاہر ہے امریکن اس وقت جو ہیں یوکرین کی وجہ سے وہ لیور آف سے تو بات نہیں کر سکتے لیکن چائنہ سے ان کی بات ہوئی اور چائنہ کے جو وزیر خارج ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں پھر جو ڈیوٹ کیمرون ہیں جو برطانوی وزیر خارج ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد جو حسین امیر عبدالحیان جو کہ ایران کے وزیر خارج ہیں ان سے بات کی برطانیہ کے جو سیکرٹی خارج ہیں اس میں بھی کوئی بات نہیں بنی ایران جو ہے وہ ایک فیصلہ اگر کر چکا ہے تو کر چکا ہے اس میں بھی بات نہیں بنی اور اس میں جو ہے رشیہ نے تو کل اپنی شہریوں کو محدود کر دیا تھا جو آسٹریلیا کی جو آسٹریلیا بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ایران کے لی آواز اٹھاتا رہا ہے آسٹریلیا تو یہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی بات ہوئی کہ جی ہم جو ہیں وہ آم آپ اس کو اس یہ تو جنگ بہت بڑھ جائے گی بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اگر اسرائیل اچھا اسرائیل نے آگے سے ان کے ہاں سے جواب بھی آیا کہ ہماری فوجیں تایا اچھا وہ ابھی تک شاید اس کو مزاق میں لے رہے تھے اس بات کو اب شاید طورت سنجیدہ لے رہے ہو لیکن آہ وہاں پر ایک بڑا آہ مقبول آہ ان کی ایک آہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی ہوسٹ ہیں اور وہ اس سے پہلے صحافی بھی رہی ہیں خاتون ان کا نام ہے آہ اعلانہ دائیان اعلانہ دائیان تو اعلانہ دائیان جو ہیں یہ بڑی پاپلر ہے اور یہ جو ہیں انیس سو بیاسی میں جب آہ لیبنان کی انویجن ہوئی تھی اسرائیلی فوج جب لیبنان میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت یہ جو اسرائیل کا جو ریڈیو تھا فوج کا اسرائیلی آرمی ریڈیو اس پہ یہ آہ یعنی وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا ایٹی ٹو سے پھر یہ بعد اس کے بعد مختلف آہ میڈیا گروپس کے لیے لکھتی بھی رہی ہیں یہ ابھی کرشنا مانپور کے ساتھ بھی تھی کچھ دن پہلے اور یہ جو ہیں یہ تو یہ جو ان کا چینل آہ جو عبرانی زبان زبان کا ٹی وی چینل ہے آہ چینل آہ ٹویلو تو اس کے اوپر یہ اپنا پروگرام کرتی ہیں عبادہ کے نام سے اور وہ بھی آہ عبرانی زبان میں ہوتا ہے تو ان کا ان کا جو شو جو تھا کا لیٹ نائٹ اس میں آہ انہوں نے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے شو میں اپیر ہوئے آہ دو کریکٹرز ایسے آئے جو کہ یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے جنگ بندی کے حوالے سے جاہریت رکنے کے حوالے سے وہ ان کے حوالے سے انہوں نے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا یعنی وہ سامنے نہیں آئے انہوں نے بس اپروچ کیا اور ایک طرح سمجھے کہ انہی کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپروچ کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دن سے نتن یہو چاہتے تھے کہ یہ جنگ پھیلے اور یہ جنگ خراب ہو جائے اور مذاکرات میں ایسی شرائط رکھی جائیں جس کے اوپر ساری دنیا اور فلسطینی اور تمام دنیا امریکن سمیت وہ تمام زیچوتے رہیں اس کے اوپر اور بار بار وہ درمیان میں آئیں جنگ بندی کروانے پھر اس کے بعد معاملہ بگڑے پھر وہ درمیان میں آئیں پھر معاملہ بگڑے پھر درمیان میں بگڑے تو وہ اب لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات بڑی عجب کی انہوں نے یہ کہا کہ وقت یہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے وقت گزر گیا ہے مطبع یہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے وہ انہوں نے کہا وقت ختم ہو چکا ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے یہ سب سے جو اس پرگرام کے اندر جو ایک جملہ ہے یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ جملہ ایکزیکٹ یہ جملہ تھا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اب صورتہ الحسی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے اچھا آہ تو برطانیہ نے بھی آہ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو آہ جو ان کے سفارت خانے ہیں ان تک محدود رکھنے کی بات کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ انخلابی شروع ہو گیا ہے بہت سے جو سفارتکار ہیں اور بہت سے ٹریول کرنے سے اچھا بھارت کی طرف سے آہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ ان کا ان کی جو آہ منسٹری ہے یہ آہ تھرٹین سلائٹم دکھا سکیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز انڈیا کی طرف سے ایران اور اسرائیل میں ٹریول کرنے سے روکا گیا ہے آہ ان کی طرف سے بھی اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ معاملہ تو ہو رہا ہے خراب لیکن اس معاملے کے ساتھ جو ہے وہ آہ ایک اور معاملہ بھی ہے درمیان میں اور وہ یہ ہے کہ امریکنز نے کہیں خاموشی سے بات کی ہے مختلف ممالک سے اور مختلف تنظیموں سے اور یہ یقین دہانی انہوں نے حاصل کر لی ہے خاموشی سے خاموشی سے پبلک میں نہیں خاموشی سے کہ امریکن جو تنصیبات ہیں یا جو مفادات ہیں وہاں پہ ان پہ اٹیک نہیں ہوگا اگر ان پہ اٹیک نہیں ہوگا تو امریکہ بھی اسرائیل کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اور اس حسنے میں ایک ملاقات جو ہے وہ درمیان میں جو اتوار کے روز ہم نے بات کی تھی کہ اب یہ چونکہ ان کے انٹیلیجنز ذرائق کہہ رہے ہیں اور یہ بات چل رہی ہے جو عرب چیٹ ہوتا ہے نا عرب اور عبرانی اور وار میں تو یہ جو عمان کا دورہ ہوا تھا وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ کا عمان جو ہے وہ سلطنت عمان یہ حدیث کے حوالے سے جب ان کے اور آپ دیکھیں یہ بڑا مشکل تھا ایک انتہائی خوبصورت برادر ملک ہمارا بڑا مشکل تھا کہ وہ جب سعودی عربیہ اور یہ سارے اتحاد بن گیا تھا یمن میں تو انہوں نے کہا کہ ہم درمیان میں نہیں آئیں گے اور وہ مسلسل اپنے آپ کو جو انہوں نے الگ رکھا اور جب مذاکرات بحالو ختم یعنی جب آپی تو دیکھیں نا ہوتیس کا اور سعودی عربیہ اور سب درمیان میں سب کا اتحاد ہو گئے ہوئے یعنی اتحاد سے مراد کہ وہ جنگ نہیں ہے لیکن اس میں عمان کو بڑا امپورٹن رول ہے تو وہاں پر کہیں درمیان میں کہتے ہیں کہ جی ایران کو یہ میں نے کہا جی آپ پیچھے رہیں تو ہم اس کو اس کو جو ہے وہ ہم آپ کو ہٹنی کریں گے نہ سیریا میں نہ یہ ہے اسرائیل کا معاملہ آپ اس میں کودے اگر تو پھر یہ جنگ کہاں جا کے رکے گی آپ جو پبلکلی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک آہینی دیوار کی طرح اسرائیل کی دفعہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا یہ اگر آپ کی طرف سے یہ ہوا تو پھر ہم گارنٹی نہیں لیتے کہ پھر کیا ہوگا خطے میں دنیا میں ہم نہیں جانتے لیکن اسرائیل کو اگر ہم جواب دینے جا رہے ہیں اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو بات چل رہی ہے انہوں نے کہا بہت پریسیجن کے ساتھ اور کلکولیٹڈ ہوگا یہ اٹیکس ہوں گے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں وہ قتل عام کیا جائے جو کہ آہ جو کہ اسرائیل نے غزہ میں کی ہے لیکن سوال یہ کہ سو اب دیکھیں جو یہ آئرن ڈوم وہ ہم تو فارق ہو گئے نا سو اگر صرف سو میزائل اور سو مدب ڈرونز اور ادھر سے حضب اللہ اور یہ اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے شروع ہوتا ہے تو اور اس صورتحال میں اگر دو چار پانچ دس بھی اگر میزائل یا ڈرون گرتے ہیں اسرائیل پہ سو فائر کرتے ہیں وہ سو میں سے کچھ ادھر سے یہاں سے جو ہے وہ ہوتیس ودہ نہیں ہوتیس باقیوں کے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے جتنی ایران کے پاس ہے اور ایران جو ہے غالباً ابھی تک بات یہ کہ ایران خود کرے گا پہلی بات تھی کہ ایران جو ہے ہزباللہ سے ابھی تک وہ آپشنز موجود ہیں کہ ہزباللہ بھی کر سکتے ہیں ہزباللہ کا الگ محاص کھلا ہوئے نا ہزباللہ کا تو ایک الگ محاص ہے ان کے پھر آج رینماک ہے وہ تو مسلسل جنوبی لبنان میں حالات ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اب جو عرب ممالک ہیں ان سے جو امریکہ نے بات کی ہے عرب ممالک اور باقی ملکوں کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی ہے وہ خراب ہو گئی ہے اس لیے خراب نہیں ہو گئی بلکہ ان کی طرف سے بھی ایک مطبع ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کی میس پہ جائیں سارے معاملات لیکن یہ اسماعیل ہانیہ کے بچوں میں نے آپ سے کہا نا کہ نتن یہو کی وجہ سے یہ سارا معاملہ نتن یہو جو ہے چھے بار وزیر اعظم رہنے والا شخص اور وہ بل اس کا ذہن یہی تھا کہ میں کبھی بھی دو ریاستی فارمولا نہیں مانوں گا اور ایک ریاست ہو گیا اور وہ پورا اس نے پور اسرائیل کو ایک طرف اللہ ہے اب وہ حکومت گرتی ہے بنتی ہے کیا بنتا ہے اب تو ایک ہو گیا لیکن انہوں نے کہا اب ختم یہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اچھا اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو امریکہ نے غالباً یہ یقین دھیانی حاصل کر لی ہے کہ ان کی تنصیبات پر اٹیک نہیں ہوگا باقی نہیں عرب اچھا باقی ملکوں کے حوالے سے بعد ایران اگر اٹیک کرے گا اسرائیل پہ تو وہ ظاہر ہے اگر ہم اسی نقشہ کو دوبارہ دیکھیں تو وہ ایران جو ہے وہ کئی ملکوں کی ائر اسپیس کو کروس کریں گے اس کے میزائلز دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے مطلب کئی عرب ملکوں کے جو ہیں وہ مطلب کم سے کم عراق اور سیریہ کو تو کریں گے براہ را سعودیہ ریبیہ کو تو نہ کریں لیکن وہ اوپر سے کریں گے تو دو ملکوں کو کریں گے اور اس میں جو جو باقی طرف سے اگر بھی وہ ڈائریکٹ ہے اچھا سیریہ ان کے بارڈر بھی ڈائریکٹ لگتے ہیں تو لیکن باقی ملکوں کی کوئی ایسی پوزشن ہے نہیں کہ ان کی ائر اسپیس یوز ہو صرف کوئت اور قطر کچھ حد تک ان کی ائر اسپیس کہیں یوز ہوتی ہے اگر ایران جو ہے اپنا اپنے یہاں سے میزائل فائر کرتا ہے جواب سوال یہ ہے کہ وہاں سے جب جوابی ہوگا اگر وہ جواب دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ فرس سٹرائک اور سیکنڈ سٹرائک انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہم نے کرنا ہے یا امریکن میڈیا نے کہہ دیا یا ان کے والسٹری جنرل نے کہہ دیا چوبیس اٹھالیس گھنٹے تو چوبیس اٹھالیس گھنٹے انٹیلیجنس نے شیئرنگ کر لی تب ہی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ کے جو سیکٹری ہیں ان کو انہوں نے چائنا کے سیکٹری بات کی آسٹریلین ترمیان میں آگئے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ مطلب اس وقت آپ دیکھیں یعنی آج یہ ایک بڑی جنگ پھیل سکتی ہے سوال سے بھی یہ سارا کہ اس پوری یہ جنگ جو ہے یہ اس میں اسرائیل جب جواب دے گا اسرائیل اگر ایران پہ جواب دے گا ایران پہلے بات ہوئی نا کہ وہ تو ایک نرگے میں چاروں طرف سے وہ پورا کنٹینمنٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن اگر ایران کے اوپر جواب دے گا تو درمیان میں پھر اس کے بعد جو سیریہ اور ہزباللہ اور باقی ہیں اور پھر جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ یہاں کہاں جا کے گرے گا تو یہ اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ پورے مشہ کے وسطہ اور دنیا کے کئی حصوں میں ہائی الیٹ ہے اور درمیان میں یہ میزائل وغیرے چلتے ہیں تو آپ کو بتا ہے فضائی تیارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ بہت میزائل ہو رہے ہیں کہ پہلے بھی جب جنگیں ہو رہی تھیں تو یہ کوئی جب یہ یوکرین والی تو ایک مسافر تیارہ گر گیا پہلے جو دوزہ چودہ کے بعد تو پھر اس میں یہ سیریہ کے پر مسافر تیارہ گر گیا یہ میزائل اس طرح جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچانک پہلے سے وہ نہیں ہوتا نا تو وہ ایک دم سے فائر پہلے تو بتا دیں کہ بھئی یہ جہاز گدر جائے تو وہ تو درخبر مل جائے گی کہ یہ میزائل تو آپ نے سرپائز ہے نہیں ہوتا نا چاروں تو اس میں جہاز آ جاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ کیونکہ اب اس میں آپ وقفہ لیں میرے خاصے تو اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کوئی یہاں پہ روکا جا سکے کیونکہ یہ بات تو امریکنز نے یہ گارنٹی تو حاصل کر لی ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہماری تنظیبات پر اٹیک نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ اور یہ جو ہے وہ باقی نتن یا ہو جانے تھرو سومون انڈر دا بس ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جی ٹی اے اور جمعیت علم اسلام کی بھی اپوزیشن جو اتحاد اس میں شمولیت کے امکانات ہیں امکانات ہیں بلکل اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الگ نکلیں یہ بھی ہے کے ساتھ شامل ہو جائیں دونوں ممکنات ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سیاسی حیجان اور یہ افرا تفری اور مختلف معاملات یہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ جبکہ بہت زیادہ ہمیں استقام کی ضرورت اس وقتی ہے اور یہ اگر جنگ وغیرہ بڑھ گئی اور میں تو امید کرتا ہوں کہ ابھی بھی مذاکرات شروع ہوں گے اور جہاں پہ معاملات یہ نتن یا ہو کہاں لے گئے معاملات کو سیمسنگ ایک بڑا برینڈ ہے دنیا کا بہت آگے جو ٹیکنالوجی گئی ہے ساؤت کورین برینڈ لیکن دنیا میں بڑا برینڈ سیمسن سیمسن کا جو ہے وہ ایک سیمسن نیکسٹ بھی ان کا ایک ہے پروجیکٹ سمجھنے یا جو بھی اور وہ جو سیمسن نیکسٹ ہے اس کی ڈیٹیلز اگر ہم نے دیکھنی ہو تو ہم سکسٹین سلائے ان کی ویب سائٹ ہے نیکسٹ کے نام سے وہ کام کرتے ہیں سیمسن نیکسٹ جو ہے وہ بیسکلی جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلوکچین ڈیٹا سائبر اس کے یہ یہ ان کیوں پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے بڑی حد تک یہ سیمکنڈکٹرز کے اندر بھی جو ہیں ان کے پر تو یہ ایک بڑا دنیا کا سیمسنگ بڑا برینڈ ہے تو سیمسن نیکسٹ جو ہے انہوں نے دوہزار سولہ میں اپنے جو شروع میں جہاں پر کہیں اپنے یہ ساری اپنی ٹیکنالوجی وقیرہ انہوں نے سٹارٹ کی تھی دوہزار سولہ میں تو وہ اسرائیل سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یہاں پر اور ملکوں میں بھی لیکن اسرائیل کو ایک مین حب جو بنا ٹیکنالوجی کے والے سے اس میں اے آئی اور یہ سارا کچھ تو اب جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ سیمسن نیکسٹ جو ہے اس نے دوہزار سولہ میں ہی آئے تھے لیکن سیمسن نیکسٹ جو ہے انہوں نے آہ یہاں پر اپنی ساری جو سارے جو آفیسز ہیں آہ یہ انہوں نے آہ اسرائیل کوپریشنز اپنے بند کرنے کا اعلان کر دی ہے اور یہ جو ہیں یہ اس میں اے آئی اور بہت کچھ تھا اور یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہاں پر یہ آئے تھے اور یہ یعنی سیمسن نیکس اپنی تمام جو وہاں پہ جو اسرائیل کے انتر پروجیکٹس ہیں ان کو بند کر رہے ہیں اور یہ ایک اور بڑا سرپرائز ہے کیونکہ یہ سیمسنگ کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ جو جو بھی یہ سکس جیم میں جا چکے ہیں سیمسنگ والے کافی بہت زیادہ سیمسنگ بہت بڑا برینڈ ہے تو یہ جو ہے وہ اپنے سیل کا انہوں نے سیمسنگ نیکس اپنے سارے پروجیکٹس بند کرنے کا ریجن میں رہیں گے اسرائیل میں کام نہیں کریں گے تو یہ ایک وہاں سے ہوا اعلان دوسری جو دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کل اس کی کیا اثرات کیا فال آؤٹ ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں صورتحال کو کہ یہ اس میں یہ ایسے موقع پہ ہوا ہے جب یعنی امریکہ نے بات کی ہے ان کے سیکرٹری خارجہ نے بات کی ہے وانگی سے چائنہ کے جو وزیر خارجہ ہیں لیکن یہ این اس دن ہو رہا ہے جب وہاں پر وہ مارکوز بھی پہنچے ہوئے تھے مارکوز جونئر بھی تو وہاں پہ آئے ہوئے تھے نا وہ تین ملکوں کا جونیا اتحاد بنا ہے جو کہ جاپان امریکہ اور اس میں جو ہے وہ فلپین اچھا فلپین سب سے پرانا مل یہ جہاں پر اگر یہ یعنی فوجی اتحاد جو ہے وہ انیس سو ایک یاون سے ہے امریکہ کے ساتھ اور وہ یہ کہ جی کوئی اس وقت اگر تیسرا ملک حملہ کرے گا تو دفاعی معاہدہ دیکھیں نہیں کہ چائنہ حملہ کرے گا تو کیا امریکہ چائنہ مطلب اس وقت ایک دنیا اچھا تو جب یہ بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی وہاں پہ وہ مذاکرات بھی مطلب وہ پریس کانفرنس بھی ہوئی سب تینوں نے کی اور یہ بڑا ایک ہائی پروفائل ایونٹ تھا کہ بھئی امریکہ جو ہے اس نے جاپان اور فلپین کے ساتھ اتحاد کیا اور کس کے خلاف کیا چائنہ کے خلاف کیا اور چائنہ کے خلاف کیا سو بلین ڈالرز کی ڈیل امریکہ اور فلپین کے درمیان ہو رہی ہے ہنڈرڈ بلین ڈالرز اور یہ ہنڈرڈ بلین ڈالرز جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ مطلب ہنڈرڈ بلین ڈالرز ٹھیک ہے اور یہ اتنی بڑی ایک انویسمنٹ جو ہے یہ آہ فورٹین سلائیڈ رائٹرز کو کوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فورٹین سلائیڈ ہنڈرڈ بلین ڈالرز اچھا اب یہ جو اس میں جو ہیں اس میں ڈیفینس کے معاملات بھی ہیں بہت لمبا میں اگر یہ بتاؤں نا کہ یہ جو گیاروہ جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے علامی آیا ہے سوری جو ٹوینٹی سیکنڈ ہے ٹوینٹی سیکنڈ اور ٹوینٹی فورٹھ ہم اگر دکھا سکیں تو اس میں جو ہے ٹوینٹی سیکنڈ جو کہ وائٹ ہاؤس کا علامی ہے اس میں بہت ہی لمبا علامی ہے دیکھیں نا لمبا علامی ہے لمبا اس بہت لمبا ہے اس میں بھی بہت جو ہے نا بہت جگہوں پہ تعاون ہوگا دونوں ملکوں کے ساتھ دیکھیں جو رائٹرز والی ہے نا بات ٹوینٹی فورٹ سلائیڈ ذرا دکھائیں سو بلین فلپین نے سو بلین ڈیلز امریکہ فلپین لیکن جو ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے نا وہ جملہ بڑا عجیب ہے اس پورے میں اس کو پورے کو یہ لمبا جو وائٹ ہاؤس کا علامی ہے نہیں کوئی چھوڑ دیں ایک جملہ جو ہے نا یہ ایک لفظ یا تو میرا خانہ سے پریزنٹ بائیڈن کی زبان پر چڑ گیا یہ کیا ہوا ہے جو پہلے زننسکی کے ساتھ پھر ابھی پرسوں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اور اب یہ فلپین کے ساتھ یہ اسوسیٹڈ پریس یہ ٹوینٹی تھرڈ سلائیڈ بائیڈن اس پورے علامی میں سے ایک جملہ ہی نکلا ہے وہی سب انہیں وہی کہتے ہیں کہ ہم فلپین کے ساتھ جو ہے اگر چائنا نے کچھ کر تو ہم ایک آئرن کلائٹ ایک جو اسرائیل کا بھی آئرن کلائٹ وہ بھائی یوکرین بھی مطلب سارے دبردوس ہوتے جا رہے ہیں ان کے تیادی آگے پیچھے دائمے پھر فلپین کے ساتھ ہم چائنا نے پرووک کیا تو ہم آپ کے ساتھ آئینی دیوار کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے دفاع میں کھڑے ہوں گئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معاملہ یہاں پہ تو یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اگر یہ جو ابھی تھوڑے تبی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اسرائیل بی بی ایک امرجنسی ڈکلی امریکنز نے کہہ دیا آپ تیاری پکڑیں امریکنز کو بیان بڑا انٹرسنگ آیا ہے انہوں کے اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق ہے اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق ہے یہ نہیں کہ ہم اسرائیل کو بتانی جا رہے ہیں یہ ہماری فوجنی اسرائیل کو نہیں اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق ہے ایران اٹیک کرے گا دفاع کا یہ تو یہ کیا ہوا دیکھیں نا ہم اسرائیل قدم بڑھاؤ نتن یاؤ ہم قدم بڑھاؤ زلنس کی ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ وہی قصہ ادھر ریپیٹ ہو گیا لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آج پھر اس میں سو اور شہادتیں ہو گئیں گے مغرب کنارے میں تو یہاں تو اب یہ کہ نتن یاؤ کے آنے جانے اب تو ہو گیا امریکن انٹیلیجنس کی اچھا وائٹ ہاؤس نے ابھی تھوڑے دن پہلے ابھی ان کے جو ترجمان ہے ان کی بات ہوئی ہے مختلف میڈیا کے لوگوں سے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو امریکن بیسز ہیں کیونکہ یہ جنگ کہاں جاتی ہے کسی کو نہیں پہلے تو یہ نہ ہو یہ مذاکرات کہیں پر کوئی بات شروع ہو کیونکہ یہ تو لیکن ایران کا چونکہ سفارت خانہ ہٹ ہو گیا ہے تو ان سفارت خانے کو ہٹ کر کے تو سفارت خانہ زمین ہے اب وہ اسرائیل کا سفارت خانہ ہٹ کرتے ہیں ڈیریک اسرائیل کرتے ہیں یہ ابھی بس چوبیٹ ستالیس گھنٹوں کا کیل ہے تو ان سے انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس ویری ویری کلوزلی مونٹرنگ دس سیچویشن ایک تو بات انہوں نے یہ کی دوسری انہوں نے کہا اس بات کی انہوں نے تصدیق کی جو امریکن پوچرنگ میڈلیس کے اندر یعنی اب آنے والے دنوں میں جو بیسز ہیں کہاں پر فوج ہوگی کتنی ہوگی کیسے ہوگی کیسے وہ ساری اس کی ری پاسٹرنگ ہو رہی ہے اس پورے یہ اٹیک کے بعد اور ظاہر ہے امریکا امریکن بیسز بھی الیرٹ ہیں کہ درمیان میں پتا چلا کہ وہ ایک تو یقین جانی لیکن امریکن بیس ہٹ ہو گئی تو کیا کریں گے امریکنز کیا حملہ کر دیں گا تو یہ صورتحال جو ہے لیکن میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ وہ اتحاد چائنہ کے اگنز بن رہا تھا اتوار کو جو ہے وہ ڈریلز ہونی ہے امریکہ کی آسٹریلیا کی فلپین کی جاپان کی ان سب کی ڈریلز ہونی ہے چائنہ کے خلاف اور درمیان میں چائنہ کو فون گریو کہے ہو چائنہ نے آگے سے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے ہم بچ میں کیوں بات کریں گے ہمارا کے تعلق ایسے تو یہ معاملہ جو ہے یہ ذرا ہو گیا ہے خراب اور یہ اگر تو امریکنز نے یہ جو خبر ہے کہ جو امریکنز نے کہا ہے کہ ہمیں ہٹ نہ کیا جائے تو باقی جو کرنا کرو اس کے ساتھ ان کے ساتھ کرو اور ہم تو کی کوشش کرتے رہے ویلیم بانز اور باقی سارے لوگ لیکن ہم نہیں کروا سکے اور وہ کرتے رہے حقیقتاً کرتے رہے انہیں قطر سے سعودی اریبیا باقی ملکوں سے باق کی ہے تو یہ تو اب یہ کہ ایران آج کرے گا کل کرے گا ملکوں کی اپنی اپنی اسیسمنٹس ہیں کوئی کسی سے شیئر نہیں کر رہا ایران بھی نہیں کرے گا شیئر ایران کیوں شیئر کرے گا کسی ملک کے ساتھ نہیں کریں گے لیکن اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے موقعوں پہ ایک تو ایکسیڈینٹل جو جنگ ہوتی ہے وہ کہیں چھڑ سکتی ہے دمیان میں اور کوئی اور تنصیبات ذات میں آ سکتی ہیں کوئی اور حادثہ رونما ہو سکتا ہے تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی ابھی کسی مذاکرات کی طرف چلا جائے اور یہ معاملہ جو ہیں یہ اگر بگاڑ کی طرف جاتے ہیں تو بگاڑ کی طرف اگر حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر کیا کرے گا اسرائیل تو کر چکا ہے نا یہ اصل میں ایران کہہ رہا ہے ہم جواب دے رہے ہیں اس کا اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم جوابی اب جواب تو وہ یعنی ایران کا اسٹانس یہ ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں آپ تو کر چکے ہیں پہلے ہیں ہمارے سفال خانے پر تو یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے پورے مشرق بستا کی اور پوری دنیا کی اس پہ اب مزید تو ہم تفسرہ کیا کریں صرف یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی اس میں امن کا چکل گئے یہ پھر پھیل جاتے ہیں یہ جو معاملات ہیں پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جو اس نے بات کی تا رات کو چینل ٹویلف پہ کے وقت ختم ہو چکا ہے تو یہ اچھے خاص مزاکرہ ٹیمز بار بار کے کائرہ میں جمع ہو رہی ہیں کبھی پیریس میں جمع ہو رہی ہیں کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے اور آخر میں جا کے پھر نتن یاہو نے کہا کہ میں تو جاؤں گا تو ایک دفعہ میں یہ ایک حملہ ڈائریکٹ کر کے اور اپنوں پر کروا کے وہ جوتا ہے خودکش حملہ تو وہ یا تو یہ اس نے اٹیمٹ کی نتن یاہو نے کیا کیے بھارات دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اس کے دنیا پہ اور پاکستان پہ اور ہر ملک پہ کیا اثرات ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پرکرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستو نشیداروں گردو نواح کے لوں گا سب خیلق کی گر نافذ